بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریال اسٹیٹ پر ایک اور سب ازر سے ویڈیو کے ساتھ آپ کا میز بان سوہیل دی آرن مین جعفی ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اسی امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں گے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ایف بی ہار نے ایک بڑا سا نوٹس بھیجا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور اس نوٹس کے اندر سب سے زیادہ پریشان کن جو بات تھی وہ افکورس بیلویشن ہے کہ جس طرح سے ٹیکسز کو انکویز کیا گیا ہے this is so much out of proportion by the way افکورس ہی ہمیں پتا ہے کہ بہت زیادہ اپریشیشن ہوئی ہے پراپرٹی کے اندر لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ ہر ایریا کے اندر ایکوال اپریشیشن نہیں ہوئی ہے تو جس ایریا کے اندر اتنی اپریشیشن نہیں ہوئی ہے تو وہاں پر انیوہ ریس بڑھا دینا یا ایک یارڈزٹک رکھ کے تو سب کو رگڑ دینا that is not a smart way اور میں کہوں کہ کوئی چار سو فیصد تک بھی یعنی چار گناہ تک بھی جو ٹیکسز ہیں ان کو بڑھا دیا گیا ہے وہ ویلویشنز کی مد کے اندر اور جب آپ ٹیکسز کے طرف آتے ہیں تو ٹیکسز پھر اتنے زیادہ ہیں کہ جناب کچھ ایریاز میں اس طرح سے کہ اگر چاریس لاکھ روپے کا پلاٹ ہے جس کی مارکٹ پر چاریس کی ہے مارکٹ میں بکتا چاریس کا ہے لیکن اگر اس پہ ٹیکس ہو ہے وہ ایک کروڑ کے حوالے سے پڑے گا جانی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر فائلر ہے اس کا ایک چاریس لاکھ روپے کا پلاٹ ہے مارکٹ میں بیچنے جاتا ہے تو اس کا پلاٹ چاریس لاکھ روپے میں بکتا ہے لیکن اس نے اب ٹیکس ون پرسنٹ کے لحاظ سے چاریس ہزار نہیں بلکہ اس نے ایک کروڑ کے حوالے سے اس نے ایک لاکھ روپے ٹیکس دینا تو یہ انسانٹی ہے یہ کام کرنا اور یہ پتہ نہیں ایف بی آر نے کیسے کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں اچانک سے ویسے یوں کر نہیں دینی چاہیے ہر چیز کا نا ایک لائے ہاملتا ہے انہا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ہوگا بائی دو بے اس وقت مارکٹ پر اس کا بہت زیادہ نیگٹیو اثر ہے دو صورتحال کے اندر ایک تو افکورس یہ ٹیکس اگر اسی طرح سے ہو جاتے ہیں تو دوسرا پرابلم یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر ڈر خوف کی جو فضاء پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے پیسہ جو ہے وہ فیلی مارکٹ کے اندر موف نہیں کرتا ہے آئی ایم ٹوٹلی ان لائن ویڈ ایف بی آر کے ہمیں ریونیو بڑھانا پڑے گا ٹیکسز جو ہیں وہ ان کو ریوائز کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں فائن لیکن سر انیوہ اور بلکل انسین حد تک اگر آپ چیزوں کو بڑھا دیں گے تو پھر چلے گا نہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جاتی جو ریل اسٹیٹ اسوسیشنز جو ممبرز ہیں جو ان کے آپ سمجھیں کہ پریزیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جاتا اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جاتا گی ون ٹیک ہوتا ہے جی آپ کبھی بھی ون وی پورڈ ایک نہیں چلاتے نا کہ آپ کہیں کہ جی ہمیں یہ خواب آ گیا ہے اچانک سے کہ پریزیز بہت بڑھ گئی ہیں تو چلیں اب ہم انہیں واہ ایک دفعہ ٹیکس پڑھا دیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا بہرحال جناب یہ جو ٹیکسز بڑے ہیں اس کے بارے میں ایک ڈیویلپمنٹ تو یہ ہے کہ یہ دس جنوری تک جو پرانے ریٹس ہیں وہی چلیں گے اور بہت سارے لوگ چونکہ پوچھ رہے کو سائیڈ پہ کر کے لبے لباب سمجھنا کہ کہنا کیا چاہتے ہو یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو جناب دس جنوری تک تو خیر فیل وقت یہ صورتحال ہے کہ پرانے ریٹس چلیں گے دس جنوری تک سٹیک اولڈرز کے ساتھ بیٹھا جائے گا جو کہ صحیح طریقہ ہونا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اب ڈسکس کیا جائے گا کہ ریٹس کہاں پر کتنے بڑھانے ہیں سارے فیاسکوں کے دوران سردار طائش صاحب کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی ہے سردار طائش صاحب جو کہ ڈیلرز اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی ایف بی آر اور گورنمنٹ کو اگر تو باقی میں لگتا ہے کہ یہ زمینیں جو ہیں ان کی اتنی ویلیو ہے تو یار یہ ہم سے ہماری ہولڈنگز خرید لیں ہم بیچنے کو تیار ہیں اور یقین کریں آپ کا اگر پچیس لاکھ روپے والا پلوٹ ایک کروڑ کی اس کے ویلیو کسی نے لگائی ہے تو میں کہوں گا یار انہوں پیناتیں خرید لے اور آپ بھی بیش دیں گے انہیں پاؤں پہ بیش دیں گے آپ سے کہو گا یار ٹھیک ہے پیسے کب لے کے آتے ہو گل مکاؤ تو خیر یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے اور میرے خواہد سے ایف بی آر نے پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں ایک تو خان صاحب بھی کمال ہیں ویسے اور ان کے جو مشورے دینے والے ہیں وہ بھی سارے ہی کمال ہیں اچانک سے خواب آتا ہے کہ یار یہ کر دیں اور پھر وہ کر دیا جاتا ہے کسی سے پوچھا نہیں جاتا ابھی تو آپ کو یاد ہوگا یہ جو کرکٹ میں ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو بند کیا گیا ہے وہ بھی بس آئے ہیں اچانک سے کر دیا ہے کسی کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں ڈپارٹمنٹ لڑکوں کو پیسے دے رہے تھے کھیلنے کے لیے حکومت کا پیسے نہیں لگ رہا تھا ایبن پی سی بی کا پیسے نہیں لگ رہا تھا تو آپ ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھتے کچھ گیون ٹیک کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے all of a sudden سے شٹ ڈاؤن کر دیا تو اس طرح کے جو بیہیوئرز ہیں اس طرح کے جو ایرادک بیہیوئرز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے image کو خراب کرتے ہیں اور وہ جو بے یقینی کے فضاء پیدا ہوتی ہے کہ کسی بھی کے دن کچھ بھی اچانک سے ہو سکتا ہے اور اس کا مارکٹ پہ بہت عجیب اثر پڑتا ہے real estate آپ کو پتائے جی کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے ایک بڑی ایک solid vehicle ہے اس ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو جب stock exchange کی بات کرتے ہیں تو that's technical بہت زیادہ technical ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھنے آپ نے اس کے value سائیڈ کو سمجھنا ہے آپ نے اس کے technical analysis وی سائیڈ کو سمجھنا ہے تو that's not doable for most of the people on the other hand real state جو ہے یہ ایک آسان چیز ہے as compared to stock تو اس میں ایک بڑا اچھی opportunity جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے تھی اور اچانک سے اگر آپ مارکٹ کی بلکلی لیگ پولنگ کر دیں گے تو ٹھیک ہے ہو سکتا کہ شارٹ term میں آپ ٹیکسس تو ضرور کچھ اکٹے کرنے بٹ سر ایک چیز جو آپ نے ضرور دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے خزانوں میں بھی پیسے بھرے کرنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ کے اندر بھی پیسے کو circulate کرنے دینا ہے کیونکہ ورنہ خزانے آپ کے بھر جائیں گے لیکن پھر دنیا کی ہر چیز آپ کو subsidize کر کے بیچنی پڑے گی so eventually وہ جو ہو ہے نا کہ تہذیب چلی لوٹ کے پھر غار کی جانے گالے پھر اُتھ ہی پہنچ جائے گی because then you would have to subsidize everything کیونکہ مارکٹ کے اندر پیسہ نہیں ہوگا لوگوں کے پاس چیزیں خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو مارکٹ کے اندر پیسے کو فلو کرنے دیا جائے ٹیکس ضرور بڑھائے جائیں لیکن کوئی رالدی مل دی گال ہونی چاہید یہ stakeholders کے ساتھ بیٹھا جا رہا ہے جناب دس ٹین ویلی تک جو فیصلہ آئے گا وہ ختمی ہوگا اور پھر ان ریٹس کا اطلاع کیا جائے گا دس ٹین ویلی تک پرانے ریٹس کے اوپر جو valuation ہے وہی چل رہی ہے میں یقینا ٹیکس کی جو بیس ہے اس کو بڑھانے کے حق میں ہوں ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کی بیس کو بڑھانا چاہیے لیکن سر ذرا طریقے طریقے دنال ایک ہی دن وہ کہتے ہیں نا کہ بردی بردی نہیں کھا لینے چاہیدی ذرا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے ایف بی آر کو بھی اور حکومت اور جو مشیرہ ذراعات ہیں جو بھی یہ مشورے دے رہے ہیں تو ذرا ٹھنڈا کر کے ہالی ہالی دیکھیں آہستہ سے چلیں گے تو اگر آپ جلدی کریں گے تو مارکٹس کو چوک کریں گے تو اس کا ریاکشن آئے گا اور میں ریاکشن صرف احتجاجوں کے صورت میں نہیں سر احتجاج ہوتے رہتے ہیں حکومتوں کے احتجاج جھیلنے کے بڑے پتے ہوتے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس سے جو مارکٹ کے اندر پیسہ ہے نا وہ فریلی اگر موو نہیں کرے گا تو عام بندے کے حالات جو ہیں نا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے اور ایونچولی وہ کوئی بھی آہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو ایف بی آر ہو حکومتیں خودوں کو وزیروں کو مشہور ہو ایوریزنگ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عوام کے لیے ہے عوام آہ کو سرو کرنے کے لیے ہے تو وہ مقصد بلکل نہیں بھولنا چاہیے کہ آہ عوام نو بلکل تنگ کر دے ہو لیکن ایک پاس اسی او سے بھرپور ایفیشنسی لے آنے دی کوشش کرو سو یو ہاب ٹو گو فور پیپل اور آپ کو بتائیں یہ جو راج ہوتا ہے اقتدار ہوتا ہے یہ فرم پیپل بائی پیپل اور فور پیپل ہونا چاہیے تو اس بات کو بلکل نہیں بھولنا چاہیے کسی بات کے ساتھ اگری کرتے ہیں ضرور بتائیں ڈس اگری کرتے ہیں تو مجھے آپ نے وہ بھی ضرور بتانے ہیں انشاءاللہ i will see you in the next one till then اللہ حافظ